بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے ساتھ جوار کی روٹی بناوں گی اس کے اندر گوشت دھال کے بنایا جاتا ہے لیکن مجھے ترکاری کے اندر گوشت پسند نہیں ہے تو اسی لئے میں نہیں ڈال رہی ہوں میرے ہسپنڈ کو پسند ہے لیکن بچے اور میں نہیں کھاتی ہوں یہ گوشت والی سبزی اسی لئے بگاری ہی بنا رہی ہوں یہاں پر میں نے بنا لیا ہے گوار کی پھلے اور جوار کی روٹی ابھی ناشتہ کرتی ہوں پھر اس کے بعد آپ سے ملتی ہوں ناشتے کے بعد پھر میں نے سلائیاں کرنے کے لئے بیٹھ گئی یہ ہے نا ایک فروک بنائی میں نے یہ کارٹن کا ہے اور ماشاءاللہ تبارک الرحمن بہت اچھے سے بن گیا ہے آپ دیکھ لیجئے گا اس کا ڈیزائن یہ تھوڑی سی چونٹ دال کے میں نے یہاں پر بنائی ہوں اس طریقے سے فل سلیپس والا اس کے بعد اسی کا ہے نا میں نے ایک ٹاپ بنایا ہے یہ جو فروک ہے نا یہ میری بڑی بہن کی لڑکی کا ہے اور یہ چھوٹا والا جو ہے وہ کنزا کا ہے کیونکہ کنزا تھوڑا شورٹ ٹاپ بنا ہے اور یہ والا فروک جو ہے نا میں نے لیے میں نے ہنا اپنی بیٹی کے لئے سیاہوا ہے کلیوں والا یہ سولہ کلیوں والا جو ہوتا ہے نا فروک وہ والا ہے یہ لیکن اس میں کلیاں نظر نہیں آ رہی ہے بس میں نے تھوڑی تھوڑی دور پہنا گھوٹا پٹی لگا دی ہے اس کو اور یہ اس طریقے سے ہے سمپل سیاہوا ہے کیونکہ گلے پہ کوئی کام کرنے کا مطلب نہیں ہے کیونکہ وہاں توڑپٹا آ جاتا ہے کوئی دکھائی تو نہیں دے گا تو اس لئے میں نے گلہ سمپل رکھا ہے اور میں نے شام میں یہاں پر چائے بنا لیے اپنے لیے تو یہاں پر بچے ہیں نا پڑھنے کے لیے آ گئے خیدہ تو اب یہ بیٹھے ہیں یہیں پر ابھی بچے آنے والے ہیں تو میں نے کہا کہ تم بیٹھ جاؤ ابھی بچے آ جائیں گے بچے اربی پڑھ کر چلے کہے جی اس کے بعد پھر میں نے بنانا ہے ابھی سالن انڈے کا سالن بناؤں گی انڈے میں نے بوائل کر لیے ہے اور یہاں پر میں نے دو ٹامٹر لیے دو پیاز اور تھوڑے سے کاجو اور تھوڑا سا درگ لیسن کا پیسٹ ڈالیں گے اس کے اندر ڈال کر ان سب چیزوں کو اچھے سے بھون لیں گے بھون کر اس کو پیس لینا ہے تھنڈا ہونے کے بعد کیونکہ ایسا جب ہم اس میں کاجو ڈالتے ہیں تو اس کا فلیور اُبھر کر آتا ہے اور بہت اچھے سے گریوی بنتی ہے ماشاءاللہ تبارک الرحمان میں نے فلیم کو بند کر دیا ہے یہاں پر اور یہ تھنڈا ہونے کے بعد اس کو پیس لوں گی ابھی میں ہنا تھوڑا سا آئل ڈال کر ہنا ان اڈوں کو اچھے سے بھون لوں گی بھون کر ہنا نکال لوں گی تھوڑے سے تلوں گی اس کے اندر تیل کے اندر زیادہ نہیں تلوں گی بس تھوڑا سا لائٹ گولڈن ہونے کے بعد ان اڈوں کو میں نکال لوں گی ابھی نکال لیتے ہیں اڈوں کو کیونکہ گھر پر تو میں اور میرے ہزبن اور ہزیفہ تینوں ہی ہیں زیادہ سالن بنانے کا کوئی مطلب انہیں جتنا بھی کم بناونا تو بہت زیادہ بچ ہی جا رہا ہے تو میں بہت تھوڑا ہی بنا رہی ہوں پھر اس ہی تیل میں میں نے ایک تیز پتہ ڈال دیا تھوڑے سے لاؤنگ اور ڈالچینی کا ایک ٹکڑا ڈال دیا اس کے بعد پھر جو میں نے مسالہ پیسا تھا وہ اس کے اندر ڈال دیا اس کو اچھے سے بھون لیں گے تاکہ مسالہ اچھے سے بھون جائے پہلے تو ہم نے اس کو بھون کر ہی بیسا ہے بس تھوڑا سا ہی بھونیں گے تو ہے نا اس کے بعد جب آئل اچھے سے آ جائے گا تو پھر ہم نے انڈے اور دوسرے مسالے ڈالنے ہیں کیونکہ میں زیادہ تیل بھی نہیں ڈالنی ہوں بس تھوڑا سا ہی تیل ڈالنی ہوں یہاں پر اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک ضرور کریں اور بل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جب ہی بھی میں ویڈیو ڈالوں تو آپ کو اس کو نوٹیفیکیشن بہ آسان ہی مل سکے اس کے اندر پھر میں نے ڈال دیا لال میرچ اور نمک سوکھا دھنیا دھنیا پاوڈر تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالا ہے میں نے کیونکہ ہم نے کھڑے مسالے بھی ڈالے ہیں تو پھر تھوڑے سی گریوی میں جب زیادہ اگر مسالہ ڈالیں گے تو پھر اس کا فلیور اچھا نہیں آتا ہے تو بس تھوڑا سا ڈالیں گے اور اچھے سے بھون لیں گے ان سب چیزوں کو اور تھوڑی دیر ڈھک دیں گے تاکہ اس کا آئل اوپر سے آ جائے تو اس کے بعد اس کے اندر ڈال لیں گے انڈے دیکھیں جی ماشاءاللہ اوپر تیل آ چکا ہے میں تھوڑا سا ہی لاؤں گی یہ بہت ٹھیک ہو گیا ہے مسالہ اس کے اندر نہ میں نے ناریل استعمال کیا ہے اور نہ ہی دہی استعمال کیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا اچھا مسالہ بن کے تیار ہوا ہے نا بس تھوڑا سا پانی ڈال رہی ہوں زیادہ نہیں ڈالوں گی کیونکہ پھر زیادہ بناوں گی نا تو پھر یہ بچ جانا ہے پھر مجھے ہی کھانا پڑے گا دو دن مطلب گھر میں کوئی بھی ایسا مطلب کھانے والے زیادہ تو ہے نہیں میں اور میرے ہزبنڈ اور ہزیفہ تینوں ہی ہیں تو زیادہ سالن بنانے کا کوئی مطلب ہی نہیں بنے گا اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک ضرور کریں ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں دیجئے جائزت ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں اللہ حافظ